اس کے بعد ایک مختصر دعا ہے وہ ساتھ پڑھئے گا پھر جو چاہے دعا طلب کرے اس کے الفاظ بہت گہرے ہیں اس دعا کے اور بہت پورفل الفاظ ہیں میں ترجمہ سناتا ہوں آپ دعائیں اپنی کرتے رہیں حمد اس خدا کے لئے جس کا کوئی فرزن نہیں جس کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں اور ایسا کوئی مددگار نہیں جو اس کی عزت میں اضافہ کر سکے اور اس کی بزرگی کے ساتھ اسے یاد کیا جائے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری عزت کی حقیقت کے ساتھ جو تیرے عرش کے پائے پر ہے اور تیری کتاب کی انتہائی رحمت کے ساتھ تیرے نام کے عظیم واسطوں کے ساتھ کہ جو عظم ہیں عظم ہیں عظم ہیں اور تیرے ذکر کے وسیلے سے جو بلند ہے بلند ہے بلند ہے اور تیرے مکمل کلمات کے ذریعے سے کہ تُو درود نازل فرما محمد و آل محمد پر اللہم صل على محمد و آل محمد اور میرے ساتھ وہ سلوک فرما جس کا تُو اہل ہے اے رب العزت آج کی بہت بڑی شب ہے کل کا دن بہت بڑا ہے بادشاہوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب کچھ خوشی کا موقع ہوتا ہے تو وہ قیدیوں کو آزاد کرتے ہیں سزاؤں میں کمی کرتے ہیں پردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہمیں اپنی گناہوں کی قید سے رہائیتہ فرما دے ہمیں طلب دنیا خواہشات دنیا نفس پرستی سے رہائیتہ فرما دے عظت حجت کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما دے ہمیں اپنی نسلوں کو ایسی تربیت کی توفیق عطا فرما دے کہ مولا کے لشکر میں شامل ہو سکے انشاءاللہ مولا کے نام پر ایک اور صلوات بیجے گا محمد و آل محمد محمد و آل محمد ایک دعا ہے کہ جو آج شب مابس پر خاص شیخ کف امین بلد الامین میں دعا کو لکھا ہے بللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألکا بالتجلل اعظم فی ہادہ اللیلہ من الشہر المعظم والمرسل المکرم ان تسلع لا محمد و آل و ان تغفر لنا ما انت بهی من نا اعلم میرے ان گناہوں کو معاف کر دے کہ مجھ سے زیادہ تو جانتا ہے کہ میں نے کتنے گناہ کیے یا من يعلم ولا نعلم اے وہ کجھ جانتا ہے لیکن ہم نہیں جانتے اللہم بارک لنا فی لیلتنا ہاتھ اللہتی بشرف الرسالہ فضلتا و بکرامت کے اجللتا و بالمحل شریف احللتا اللہم فینا نسألکا بالمبعث الشریف والسید اللطیف والعنصر العفیف انتو صلع لا محمد و آلے و انت جعل اعمالنا فی حاده اللیلہ و فی سائر اللیالی مقبولا پروردگار آج کی رات میں اور تمام راتوں میں جو آمال انجام دے انہیں قبول فرما دے و دنوبنا مغفورا اور ہمارے گناہوں کو بخش دے و حسناتنا مشکورا اور ہماری نیکیوں کی اچھا بدلاتا کر و سیئیاتنا مستورا اور برائیوں کو چھپا لے و قلوبنا بحسن القول مسرورا اور بہت آسانی کے ساتھ اپنا الرزق ہم تک پہنچا دے اللہم انکا ترى ولا ترى و انتا بالمنذر الاعلا و ان ایلیکا الرجع والمنتہا و ان لکا المماتا والمحیا و ان لکا الاخرتا والاولا اللہم اننا نعوذ بکا ان ذلا و نخزا و ان اتیا ما عنه تنہا اللہم اننا نسألك الجنة برحمتے تیری رحمت کے وسیلے سے ہم سوال کرتے کہ ہمیں جنت عطا فرما و نستعیدو بکا من النار اور آتش جہنم سے پنا چاہتے باعذنا منہا بقدرتک و نسألو کیا من الحور العین فرزقنا بعزتک و اجعل عوثا ارزاقنا عندہ کبر سننا ہماری وسیع ترین روزی اس وقت ہمیں عطا فرما جب ہم بڑھاپے میں ہو و احسن اعمالنا عندک تراب آجالنا اور ہماری موت کے وقت ہمیں بہترین آمال کی توفیق عطا فرما واطل فی طعتکا و ما یقرب علیکا و یخضی عندکا و یضلف لدیکا اعمارنا و احسن فی جميع احوالنا و امورنا معرفتنا و لا تکلنا الى احد من خلقکا فیمنا علینا پروتگار اپنی کسی مخلوق ہی پر ہمیں نہ چھوڑ دینا کہ وہ ہم پر احسان کرتا رہے و تفضل علینا بے جميع حوائجنا تو ہی ہماری ساری حاجتیں پوری کر دیں لے دنیا والآخرہ و ابدا بے آبائنا و ابنائنا ہم تُس سے پہلے اپنے ماں باپ کے لئے سوال کرتے ہوں پھر اپنی اولاد کے لئے و جميع اخوان ان المؤمنین اور تمام مؤمنین کے لئے بے جميع ماں سعلنا کیا لے انفسنا جو کچھ ہم نے اپنے لئے مانگا وہ ان سب کو بھی عطا فرما یا ارحم الراحمین اللہم انہا نسأل کیا ہم سوال کرتے ہیں تجھ سے بسمک العظیم تیرے اسم عظم کے واسطے سے و ملکک القدیم ان تُسل على محمد و آل محمد و ان تغفر الانظم بالعظیم کہ ہمارے عظیم گناہوں کو معاف فرما انہو لا يغفر العظیم الا العظیم اس لئے کہ عظیم کو سوائے عظیم کہ کوئی اور معاف نہیں کر سکتا یعنی ہمارے عظیم گناہ ہیں اور تیری ذات عظیم ہیں ہمارے عظیم گناہوں کو اپنی عظیم ذات کے صدقے میں معاف فرما اللہم و حادہ رجبن المکرم پروردگاری رجب کا مینہ جسے تُو نے عزت عطا کیے اللہزی اکرمتنا به اول اشہر الحرم اکرمتنا به من بین الامم فلک الحمد یاد الجود والکرم فاسألکا به و باسمکا الاعظم 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 الاجل الاکرم الَّذی خلقتہو فاستقر بی ظلک و فلا يخرج منکا الا غیرک ان تسل على محمد و اہل بیته الطاہرین و ان تجعلنا من العاملین فیهی بتاعتکا والآملین فیهی لشفاعتک اللہم مادنا الى سواء السبیل و اجعل مقیلنا عندکا خیر مقیل فی ظل مضلیل و ملک جزیل فإنکا حسبنا و نعم الوکیل اللہم مقلبنا مفلحینا منچحین پا وہ دیگا جب ہم یہاں سے پلٹیں تو کامیابی کس حد نجات پانے والوں میں ہمارا شمارو منجحینا غیر مغضوب علینا و لا مضالین برحمتکا یا رحم الراحمین اللہم انی اسألکا بعضائم مغفرتک و بواجب رحمتک السلامتا من کل اثمین والغنیمتا من کل بر والفوزا بالجنہ والنجاتا من النار اللہم ادعاکا الدعون و دعوتکا و سالکا السائلون و سالتکا و طلبا الیکا الطالبون و طلبتو الیکا اللہم انتا الثقت والرجات تحید منان امید و الیکا منتہر رغبار تو یا ماری انتہائی رغبت فی الدعا اللہم و صلی علا محمد و آلے و اجعل یقین فی قلبی میرے دل میں یقین اتا کر والنور فی بصریاں کوم نور اتا کر والنصیحة فی صدری دل میں نصیحة اتا کر و ذکر کیا باللیل و النہار علا لسانی شب و روز میری زبان پر تیرا ذکر جاری رہے و رزقا واسعا غیر ممنون ولا محضور پر ذکنی مبارک لی فی رزق با سے بھی اور اسم برکت بھی اتا کر بی ما رزق تنی و اجعل غنایا فی نفسی میرے نفس کو دوسروں سے بینیاز کر دے و رغبتی فی ما عندک برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی اللہم محمد و آلے محمد اب سجدے میں جائیے ایک مختصر دعای سجدے سے الحمدللہ اللہ دین حدانا علی معرفت و خصنا بی ولایت و وفقنا لطاعت شکرن شکرہ سو مرتبہ یہ پڑھئی ہے شکرن شکرہ شکرن شکرہ شکرن شکرہ شکرن شکرہ جب سو بار پڑھ لیں تو سجدے سے سر اٹھا لیجئے گا مجھے گا شکریہ ایک مختصر سی دعا ہے سجدے کے بعد فرودگار میں نے اپنی حاجت کے لئے تیرا ارادہ کیا ہے اور میں نے اپنے آئمہ اور سرداروں کو اپنا وسیلہ بنایا اور دعا میری ہے کہ جنت میں مجھے ان کے مقام میں وارد کر یعنی ان کی ہم نشینی عطا کر وارزقنا مرافقتا وادخلنا الجنتا فی زمرتہم اور ان کے گروہ میں مجھے جنت میں داخل فرما فرحمتکا یا ارحم الراحمین اللہم صلی اللہ علیہ وآل محمد ہم نے محسوس کیا ہوگا کہ دعا کوئی بہت زیادہ طولانی نہیں ہے لیکن اس کے الفاظ بہت پورا سر ہیں اور بہت گہرے اور معلوم ہوتا ہے واقعا کہ امام معصوم ہی کی زمانے متحر سے ایسے الفاظ جاری ہو سکتے تھے جو اس رقت کے ساتھ دعا کریں عمال تو اختتام کو پہنچ گئے بس میں چاہتا ہوں دعا کے اختتام پر آنکھیں تھوڑی سی چاہیں نم ہو جائیں اور دفعہ تن میرے دل میں جانتے ہیں کیا خیال آیا جب میں پڑھ رہا تھا آپ کے سامنے کہ آج مولا علی کی رات ہے اور مولا علی کے حرم میں آتے ہیں فالج معذور بیماریوں سے مشکلات سے اپنے زندگی گزارنے والے جو زمین گیر ہوتے ہیں وہ آتے ہیں اور آ کر مولا علی علیہ السلام سے شفاہ لے کے جاتے ہیں یا اللہ اس لیے کوئی بعید نہیں ہے کہ جب علی کی پوتی کے دامن میں بھی آنکھ لگی تھی تو وہ علی ہی کو پکار رہی تھی دیکھیں پوتی جانتی ہے نا اپنے دادا کو پوتی نے سن رکھا ہے اپنے بابا سے کہ کوفہ میں کوئی یتیم کوفہ میں کوئی یتیم بھی بھوکا نہیں سوتا تھا اس لیے کہ علی ابن ابی طالب جاتے تھے اس کے پاس اور کوفہ میں ہر یتیم یہ کہتا تھا کہ مجھے یتیم نہ کہو میرے باپ کی جگہ پر علی ابن ابی طالب ہے بلکہ عجب روایت کا جملہ ہے کون یتیم ہوگا جو فخر کرے گا لیکن جس کے پاس علی جیسا امام اور باپ موجود ہو تو کوفہ کی یتیم فخر سے کہتے تھے کہ ہمیں پالنے والا علی ہے علی ابن ابی طالب ہے اے مولا آج آپ کے حرم میں آج شب اللہ جانے سیکڑوں ہزاروں لاکھوں مومنین وہاں جمع ہوتے ہیں اور آج آئے ہوں کہ کتنوں کو شفا نصیب ہوگی ہم نہیں پہنچ سکے ہم دور ای سے آپ کو سلام کر رہے ہیں اور یہی سے آپ کی خدمت میں اپنے دلوں کو پہنچا رہے ہیں دل نجف اشرف پہنچائیں تو بس وہ دامن میں جس بچی کے آنکھ لگی وہ پوچھتی ہے کہ نجف کا راستہ کہاں ہے آئے 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 بس آپ کی صدائیں بلند ہو گئیں اور آپ کی آنکھوں نے وضو کر لیا آپ آنکھیں نم ہو گئیں بس مالے مسائب اور مجلس حاصل ہو گیا تو حمید ابن مسلم وہ کہتا ہے کہ بی بی تم نجف جا کر کیا کرو گی وہ تو نہیں جانتا کہ اس بی بی کا کیا مقام ہے یہ کون ہے تو چار سال کی بچی نے کہا کہ نجف میں میرا دادا رہتا ہے کائنات کا مشکل کو شاہی میں کہوں گی دادا آپ تو ہر یتیم کی مشکل کو شاہی کریں سکینہ ابھی ابھی یتیم ہوئی ہے اے دادا ابھی ابھی میرے بابا کا سرطن سے جدہ ہو گئے اے دادا ابھی ابھی میرے بابا کا ذرنوک نیزہ پر بولند دشمن شادیانیں بچا رہے ڈنکے بجا کر کے آواز آ رہی اللہ قد خوتل الحسین حسین مار دیا گئے بے کربلا کربلا میں جاؤں گی دادا سے کہوں گی دادا مجھے پناہ مل اللہ اکبر اللہ اکبر جاتا اس بچی کے لئے ملتا ہے کہ اتنی پیاسی تھی دشمنوں نے اتنا بس کم پانی دیا کہ جسم و جہاں کا تعلق رہ سکے باقی سکینہ پیاسی ہی رہتی تھی آئے آئے عراق کی اور شام کی شدید گرمی میں ایک پیاسی بچی چل رہی عزیزوں روایت نہ پڑی ہوتی تو میں نہ پڑتا لیکن شام غریبہ فقط چادریں نہیں چھنی گئیں فقط سکینہ کو تماثے نہیں مارے گئے ایک روایت یہ ہے کہ حسین کی بیٹی کی پوشت پر ایک شخین نیزہ مارا زور سے عزیزوں جنہ اللہ نے بیٹی آتا فرمائی اللہ تعالیٰ آپ کی اولادوں کو سلامت رکھیں کوئی نہ غم عطا فرمائے سوائے غبِ عبابِ 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 عبداللہ حسین کے بچی مو کے بل زمین پر گر پڑے اور وہ بے دردی سے میں روایت عربی سنا سکتا ہوں لیکن وقت بھی نہیں ہے اور کافی انشاءاللہ آپ مقتل پر اعتماد کرتے ہوئے گریہ کرتے رہیں اس نے اس بے دردی سے گوشوارے اتارے نہیں چھینے روایت میں ہے کہ لہو جاری رہا رخصاروں تک سب مل کر مولا سے دعا کریں اے مولا ہماری زندگیوں میں بڑی خطا ہے لیکن آپ کا سہارہ ہے آپ ہمیں بچا لیں مولا ہمارا ہاتھ تھام لیں ہمارے دامن کو پاک کر دیں ہماری برائیوں کو چھپا لیں مولا ہماری عزتوں کو بچا لیں اے مولا آپ کے صدقے میں خدا سے دعا کرتے ہیں گناہ معاف ہو جائیں اللہ کی تعاد کی توفیق اتا ہو اے مولا کی زیارت اتا ہو موت کے وقت راحت اتا ہو قبر میں سکون اتا ہو قبر میں مولا علی کی زیارت اتا ہو یا علی پھلے سرات پر امیر المؤمنین کی شفاعت اتا ہو انشاءاللہ یا بل سنے یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب ہم وسیلے کے بعد دعا کریں گے زیارت کریں گے مولا علی کی یا حجت اللہ علی خلقی یا سیدنا و مولانا یا توجہنا و استشفعنا و تواسلنا مکا الى اللہ قدمناک بین یدائی عجاتنا یا وجیان عند اللہ اشبع لنا عند اللہ یا وجیان عند اللہ اشبع لنا عند اللہ متوجہ زیارت امین اللہ ایک صلوات بیتی جائے گا اللہ مسلح علی محمد و علی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکہ امین اللہ فی ارضے و حجتہو علا عبادے اسلام علیکہ یا میر المومنین اشہد انکا جاہتا فی اللہ حق جہادے و عملتا بکتابے و اتبعتا سنن نبیهی صلو اللہ علیہ و آلہ حتہ دعاک اللہ الی جماره فقبضك الیه باختیاره و الزم اعدائک الحجتا معمالکا من الحجج المالغة على جميع خلقه اللہم فاجعل نفسی متمئنة بقدرک راضیتا بقضائک ملعتا بذکرکا و دعائک محبتا لسفوة اولیائک محموبتا في ارضکا و سمائک صابرتا على ندول بلائک شاکرتا لفواظ لنعمائک ذاکرتا لسواب غالائک مشتاقتا لا فرحة لقائک متزودتا التقوى ليوم جزائک مستنتا بسنن اولیائک مفارقتا لأخلاق عدائک مشغولتا عنی الدنیا بحمدکا و سنائک اللہم این قلوب المخبتین الیک والہا ان جملوں کے لئے کہ اپنے رخصاروں کو قبر پر رکھے اور پڑھے اللہ ہو اکبر بس تصور کریں کہ آپ کا رخصار قبر علی جیب نبی طالب پر ہے جیسے ایک بیٹا اپنے باپ کی قبر پر بیٹھ کر کچھ مانگ رہا ہے اللہم این قلوب المخبتین الیک والہا وسبول الراغبین الیک الشارعا واعلام القاصدین الیک واضحا وافعیدتا العارفین منک فاضحا واسوات الداعین الیک صاعدا وابواب لجامت لهم مفتحا ودعوة من ناجاک مستجابا وتوبتا من نناب إليک مغمولا وعبرتا من بکا من خوفك مرحوما والعغاتة لمن استغات بک موجودا والععانة لمن استعان بک مبدولا وعداتك لعبادك منجزا وزلل من استقالك مقالا وآمال العاملين لديک محفوظا وارزاقك الى الخلائق من لدنک نازلا وعوائد المزید إليهم واصلا وذنوب المستغفرین مغفورا وحوائج خلقك عندك مغضیا وجوائد السائلین عندك موفرا وعوائد المزید متواطرا وموائد المستدعمین معدا ومناهل الضمائی لديک مترعا اللہم فاستجب دعائی واقبل ثنائی واجمع بينی وبین اولیائی بحق محمد وعلي وفاطمتا والحسن والحسین انك ولي نعمائی ومنتا منایا وغایت رجائی فی منقلبی ومثوایا انت الهی وسیدی ومولاویا اغفر لأولیائنا وكف عنا اعداءنا واشغلهم عن عذانا واظهر كلمة الحق واجعلها العليا وادهض كلمة الباطل واجعلها السفلا انك على كل شيء قدیر السلام علیکی آبا عبداللہ وعلى الارواح التي حلت بفنائک عليک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنهار ولا جعله اللہ آخر الاهد منی لزیارتكم السلام علی الہسین وعلى علی بن الحسین وعلى أولاد الحسین وعلى أصحاب الحسین ورحمت اللہ وبرکاتو السلام علیکی آمولای وابن مولای غریب الغرباء یا معین الضعفاء والفقراء سلطان بالحسن یا علی ابن مسرطا ورحمت اللہ وبرکاتو السلام علیکی آمولای یا صاحب الاسر والدمان یا شریک القرآن یا امام الانسی والجان حجل اللہ تعالی وبرجک وصحل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمت اللہ وبرکاتو مع السلام موسیقی